پیسے کے پیچھے بھاگونا چھوڑ دو پیسہ تو ہر دوسرے بیکتی کے پاس کم یا زیادہ ہوتا ہے اگر جان کے پیچھے بھاگو گے تو پیسہ آپ کے پیچھے بھاگو گا جان ہی سب سے بڑی چیز ہے تو جان اکتی کریے سیخیے اپنے جان کو بڑھائیے گیان سے پیسہ ملتا ہے لیکن پیسے سے گیان نہیں ملتا اس بات کو جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اتنی جلدی دھنوان بن جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس گیان روپی دھن ہوگا پیسہ کھرچ ہو سکتا ہے پیسہ لٹ سکتا ہے پیسہ چور چورا سکتا ہے لیکن آپ کا گیان نہ کوئی چورا سکتا ہے نہ کوئی لوٹ سکتا ہے ہاں اس گیان سے آپ سماج کا کلیان ضرور کر سکتے ہیں میرا نام ہے اس لوجہ سچی اور میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تولہ راشی کی کچھ ایسی باتیں جو سن کر آپ کو اچھا لگے گا تولہ راشی سوامی شکر اور شکر کی دوسری راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ گروہ برسپتی جو عدد ہو رہے ہیں چار جون سے اور یہاں پر برسپتی جو گروہ لنبے سمیتے ہیں اور آپ کے لئے گروہ جو ہے وہ اچھتا بھاو میں ادیت ہو رہے ہیں آٹھوہ گھر کنڈی کا اچھا گھر نہیں ہوتا ہے آٹھوے گھر کو ہم درگھتناوں کا گھر مانتے ہیں رہس سے کا گھر مانتے ہیں تولہ راشی کے جاتکوں کے لئے گروہ ترتی بھاو اور چھٹے بھاو کے سوامی ہیں اور اچھتا بھاو میں ادیت ہو رہے ہیں آٹھوہ گھر برا ہے کچھٹوں کا ہے یہاں پر کوئی بھی بھے انکول نہیں ہوتا آٹھوہ گھر ایک رہست ہے آٹھوے گھر میں گروہ آپ کو پرتفاع شالی رکھتی گرائیں گی تو بھی گروہ ہے گروہ کا کام ہے برائی کو کٹنا گروہ کا کام ہے برائی کا صفایہ کرنا ہے گروہ آٹھوے گھر کی برائیوں کو ختم کر کے آپ کو پرتفاع شالی ادار اور رہست سے نئی انسان ملا دیں گے نہ جانے آپ کب کیا کر بیٹھے کوئی سمر نہیں پائے کریں گے اتنا بڑیا کریں گے آپ کی کڑی محنت کے بعد بھی آپ کو سفلتا ملے گی لیکن آسامی سے نہیں ملے گا محنت تو یہاں پر آپ کو جب دست کرنی ہی پڑے گی لیکن گارنٹی اس بات کی ہے کہ آپ کی محنت کفل آپ کو بلکہا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی محنت بیکار نہیں جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تولہ راشی والوں کو گروہ سارے سامساری سکھ دیں گے دیر سے دیں گے لیکن دیں گے اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کو مل رہا ہے دھارمی جتنا ہوں گے اتنا آپ کو بھاگیو دے ہوگا گپت اور چھپے شترو آپ کے جیور میں جو بھی گپت اور چھپے شترو ہیں چاہے وہ بیماری ہے چاہے وہ آفیس میں ہے شترو چاہے وہ گھر میں ہے شترو ان سب کو گلدے اور دھونڈ دھونڈ کر ماریں گے اور آپ کو ان سے بچا لیں گے آپ کے پتا یا دادا جی ان کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی ان کی کمائی بہت اچھی ہو جائے گی انہیں صحت کا دھم ملے گا آپ کو ہی نہیں آپ کی وجہ سے آپ کے پریوار کے لوگوں کا سواست اچھا ہو رہا ہے گروہ کیودیت ہوتے ہی آپ کا مندھارمی کتابوں کو پڑھنے میں لگے گا آپ بڑھیا کمائیں گے دان پھنے کریں گے مصیبت کے وقت پرماتما آپ کی مدد کریں گے ایشور آپ کی مدد کریں گے آپ کی سادگی بھرے جیون کو آپ بہت سادگی بھرا جیون جیئے گی آپ کو سب کچھ آئے گا لیکن آپ سادگی بھرا جیون جیئے گی بہت سرل انسان ہوں گے تو دھیان رکھیں گے کچھ لوگ آپ کی سیدھے پن کا فائدہ اٹھا سکتے ان سے بچنے کی کوشش کریں بارویں گھر پر گروہ کی دستی ہونے سے ویدیش یادترہ کی یوگ بڑھیں گے یا ویدیشی کمپنی میں آپ کو کام مل سکتا ہے یا ویدیشی کمپنی کے ساتھ برکر کوئی بیپار کر سکتے ہیں یا ویدیش جا سکتے ہیں یا ویدیش میں جا کر گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں یا پھر اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے پیسہ لگا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا یا شادی بیعہ پہ بھی پیسہ کر سکتا ہے گاری بھرہ بھی لے سکتے ہیں آپ دھن جوڑ پائیں گے اور جوڑے ہوئے دھن کو شب اور مانگلی کاریوں میں آپ خرج کریں گے جس سے آپ کو دل خوش ہو جائے گا آپ کی گاڑی پروپرٹی اتیادی سکر بننے والا ہے آپ کی گاڑی آنے والی ہے پروپرٹی آنے والی ہے گھر آنے والا ہے پیٹرک سمبتی پر آپ ہونے والی ہے مانسک چنتہ خطو ہونے والی ہے سکر بڑھ جا ہونے والا ہے آپ کو اپر تیاشی اطلاع ملنے والا ہے نوکلی میں بدلاو سمبھو ہے کڑا مقابلہ ہوگا بیپار میں آپ کا پر بڑا دھنلاب بھی آپ ہونے والا ہے شاندار دھنلاب ہونے والا ہے آپ کے جیون میں اب کریئر بہت آسان ہونے والا ہے آپ جیون میں سفلتہ پانے والے ہیں ہاں تھوڑا سا آپ کو ایکسٹر دھیان دینے کیا اوشکتہ ہوگی دھیان دیتے جائیں گے آپ کو سفلتہ ملتی چلی جائے گی کہیں سے بھی کوئی بوری بات دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے آپ کے جیون میں گروہ کی عدد ہوتے ہی تلہ راشی والوں کی جیون میں انیک سکھوں کی ورشاہ ہو رہی ہے آپ کو اپر تیاشیتلاب بھیل رہے ہیں نوکلی میں بدلاؤ سنبھ ہوئے اور یہ بدلاؤ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا بڑا بدلاؤ ہوگا شاندار بدلاؤ ہوگا کڑا مقاملہ ہوگا بیپار میں پر تندیوں کے ساتھ رابیت حاصل کرے گی دیر سے آئے گا آپ کو بڑا دھنائے گا لابدائر دھنائے گا دیو گروہ برسکتی یہاں پر یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ اس سانسالیت سبھی سکھوں کو دینے میں کوئی عورت نہیں کریں گے اس سانسالیت سکھ تو آپ کو ملنے تیہ ہیں تو پھر آپ کو انجوائے کریں اور آپ کی راشی کے سوامی جو شکر ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دیتیوں کے گروہ ہیں اور گروہ جو ہے وہ دیوتاوں کے گروہ ہیں تو ایک گروہ دوسرے گروہ کا سممان کرتا ہے تو بہت زیادہ پشت آپ کو نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ساگھانی کے ساتھ آگے بڑھئے گا سمیں آپ کے پکش میں ہیں آپ لوگ انجوائے کریں اس سمیں کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں آٹھوہ گھر جو ہوتا ہے گرہست کی کلی بھی ہوتا ہے تو گروہ یہاں پر بیٹھیں گے تو آپ کی گرہست یعنی آپ کے برواہی جیون میں جو تمام کی اٹینشن چل رہی تو اس کو بھی دور کر دیں گے اور آٹھوہ گھر کے بعد آتا ہے نوہ گھر نوہ گھر سرم دیوگرو برسپتی کا ہے نوہ گھر کا مطلب ہوتا ہے دھرم تو جتنا آپ مندر جائیں گے جتنا دھرم کی پھجا کریں گے جتنا آپ نے بڑے بجیور کا آشریباد دیں گے اتنا ہی بڑی سکسز آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ آٹھوہ گھر کے جو اشو پرباہ میں اس کو کاٹنے کا دم نوہ گھر رکھتا ہے نوہ گھر برسپتی کا برسپتی دھرم سے جڑا ہوا گھر ہے تو آپ ماس مشلی یہ سب چیزیں کھانا چھوڑ دیں شراب پینا چھوڑ دیں یہ سب چیزیں کھانا چھوڑ دیں کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو اپنے جانے کب کوئی نقصان دے دیں اور بڑا نقصان دے دیں سمجھ نہ پائیں ان کو کھانا چھوڑ دیں گے کل بلا کر کبار آشری والوں کو اپرتیاشی اطلاع ہو رہا ہے آپ کو پتا کی سمپتی بھی سکتی ہے ماتا کی سمپتی بھی سکتی کوئی لٹری بغیرہ لگ سکتی ہے اچانک سے کوئی فسا ہوا پیسا واپس مل سکتا ہے کہیں سے بھی ایسا پیسا مل جائے جس کے بارے میں سوچا نہ ہو اچانک سے آپ کی جیب میں آ جائے یا کوئی لٹری بغیرہ سے بھی آپ کما سکتے یا کوئی آپ نے پیشل دنوں کو کوئی فرن بغیرہ اکٹھے کیوں ہوں اور وہ فرنڈ اپ ڈبل ہو جائے ایسا بھی سمجھو ہے تو بہت اچھا سمجھ ہے بہت اچھی چیز ہے آپ لوگ اس سمجھے کا اس صدفیوں اٹھائیں حجیو اور نیازی مرہی اور دیو گروہ برخطی کو اور مضموط کرنے کے لیے آپ پیسر یا حلدی کا ٹکہ ماتھے پر لگا سکتے ہیں اور جیادہ سے جیادہ ہوتے گے تو خلی نام جپنا ہے راضی راضی آپ پریشان ہیں کس بات سے پریشان ہیں نوکری نہیں لگ رہی ہے ویپار اچھا نہیں چل رہا ہے پرموشن نہیں ہو رہی ہے کیسے اپنے گھر پریوار کو چلا پاؤں گا کیسے اپنے جیون میں سفل بن پاؤں گا میں کیا کروں میں مہند کرتا ہوں میں صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں یا لگی رہتی ہوں لیکن میں وہ نہیں کر پا رہا میں وہ نہیں کر پا رہی جو مجھے کرنا ہے آپ کی کوششیں تب تک سفل نہیں ہو کرتی جب تک آپ کی جرم کڑلی کا ہر ایک ستارہ آپ کا ساتھ نہ دے میں سال دوزار چوبیس میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنی جرم کڑلی کی جانچ کرائیے میں اور میری پوری ٹیم آپ کی جرم کڑلی کے ہر اشب گرہ کو جانچیں گے پرکیں گے اور سرال اپائے بتائیں گے جس کو ایک سامانی وقتی گھر بیٹھے کر سکتا ہے کون سر رتن پہندا ہے کون سر ادراکش پہننا ہے کیا دان کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اور میں چاہتا ہوں آپ ہم سے ملنے کے بعد ہمیشہ مسکراتے رہیں کیونکہ آپ کی جنم کڑلی میں ہی چھپا ہے آپ کی مسکرہات کا رہا اپنی اپائنمنٹ بک کرانے کے بعد دکھی نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کا برا وقت چلا گیا ہے ملائیے فون کریے اپنی اپائنمنٹ بک اور جیون میں لائیے انیک مسکرہات کیونکہ آپ مسکرائیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا پریوار مسکرائے گا اپنے لیے نہیں اپنے پریوار کے بارے میں سوچئے تو اپنے ستاروں کو مجبوط کرانا آپ کا پرم کرتا ہوئے اور ہماری یہ گارنٹی ہے کہ ہم آپ کو دکھی نہیں رہنے دیں گے اب اگلا کام آپ کا ہے اپنی اپائنمنٹ بک کرنے کا